کہانی کے سروعات میں ہمیں کچھ لوگ کے ایک گروپ کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر سونے سے بنا ہوا ایک ڈریکن ہوتا ہے تو اس گروپ کا سردار سونا دیکھ کر بہت خوس ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سارا سونا چورا لو تب ہی ان میں سے ایک آدمی سردار سے کہتا ہے سونا ہے یہاں پر بہت سارے منسٹر قید ہیں اس ڈریکن کی وجہ سے ہمارے لئے سونے کو چورانا صحیح نہیں ہوگا لیکن سردار اس کی نہیں سنتا ہے اور کہتا ہے اگر ہمارے پاس بہت سارا سونا ہوگا تو اس سے ہمارے پاس بہت سارے سپاہیوں ہوں گے اور جب ہمارے پاس سپاہیوں ہوں گے تو ہم ڈیمن سے لڑ لیں گے اور پھر وہ لوگ سونا چورانے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈیمن آجات ہو جاتا ہے تو اس جگہ پر کچھ پیڑ کی جڑے آتی ہیں اور ان سارے لوگوں کو مار دیتی ہیں تو ہمیں ایک ماسٹر کو دکھاتے ہیں جنہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ڈیمن آجات ہوا ہے تو وہ اپنی پابر سے اس جگہ کا پتہ لگا کر اپنے سٹوڈینڈ کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت طاقتبر اور خطرناک ڈیمن ٹری آجات ہو گیا ہے اور اس نے ان چوری کرنے والے لوگوں کو اپنے کفجے میں لے لیا ہے تو ماسٹر اور ان کے سٹوڈینڈ ان سے لڑنے لگتے ہیں جہاں ماسٹر اپنی ویل ٹیکنیک کا استعمال کر کے ان سے لڑے رہے ہوتے ہیں تو ہی ان پر وہ ڈیمن ٹری حملہ کرتا ہے جس کے سامنے ماسٹر تھوڑے کمجور پڑ جاتے ہیں لیکن تو ہی وہاں پر ماسٹر کے دو خاص سٹوڈینڈ آ کر ان کی جان کو بچا لیتے ہیں جن کا نام راجبیر اور چندرمکی ہوتا ہے تو ہی ماسٹر کی نظر ایک گولے پہ پڑتی ہے جو کہ ڈیمن ٹری کے اندر ہوتا ہے اور راجبیر اس ڈیمن ٹری کو مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے لیکن ماسٹر راجبیر کو روک کر اسے بتاتے ہیں کہ اس کو مارنا سمبب نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس میں جادوی گولہ ہے تو ہی ماسٹر کہتے ہیں لیکن تم دونوں اسے روک سکتے ہو اور بیٹھ کر اپنی پاور کا استعمال کر کر ایک پورٹل کھولتے ہیں راجبیر اور چندرمکی کو بتاتے ہیں کہ یہ پورٹل دومیں اس سمیں میں لے جائے گا جب ڈیمن ٹری کو یہ جادوی گولہ نہیں ملا تھا تو میں وہاں جا کر اس ڈیمن ٹری کو جادوی گولہ ملنے سے پہلے ہی مارنا ہوگا تب ہی وہ دونوں اس پورٹل کے درو ٹائم میں پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں بہت پرانا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں لیو نام کے لڑکے کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کے دو دوست ہوتے ہیں جس میں سے ایک کا نام لینگ ہوتا ہے اور دوسرے موٹے والے دوست کا نام چینگ ہوتا ہے اب وہ تینوں ایک سہر میں آئے ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ ڈیمن ہنٹر ہیں وہ ڈیمنز کو پکڑ سکتے ہیں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے یہاں کے ڈیمنز کو پکڑ لیں گے تو ہم آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے تو لیو ایک کتاب میں دیکھ کر کچھ منتر پڑتا ہے جس سے وہاں پر ایک ڈیمن آ جاتا ہے تو سارے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لیو کے دوست بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن لیو کو ڈیمن پکڑ لیتا ہے تب ہی اسی ٹائم پر وہاں پر راجویر اور چندرمکھی آ جاتے ہیں اور لیو کو بچا لیتے ہیں اور لیو کے پاس میں جو کتاب ہوتی ہے اسے چندرمکھی چھین کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے کیونکہ اس میں کافی خطرناک منتر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی راجبیر اور چندرمکھی وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ڈھونگی ہیں کوئی بھی ڈیمن ہنٹر نہیں ہے یہ تمہیں بے بکوف بنا کر تمہارے پیسے تھگ رہے ہیں اور پھر راجبیر وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے کسی ڈیمن ٹری کو یہاں کہیں دیکھا ہے لیکن اس ڈیمن ٹری کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے لیکن ان میں سے ایک بڑا آدمی بتاتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر ایک ماسٹر رہتے ہیں جو کی کافی گیانی ہے شاید وہ تمہیں کچھ بتا سکیں تب ہی راجبیر اور چندرمکھی ماسٹر کے پاس جا کر اس ڈیمن ٹری کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ماسٹر کہتے ہیں کیا تم ان 13 ڈیمن کی بات کر رہے ہو جنہوں نے کافی توائی مچا رکھی ہے تو راجبیر اور چندرمکھی سمجھتے ہیں شاید اس ٹائم میں اس ڈیمن ٹری کو 13 ڈیمن بولا جاتا ہوگا تو وہ اس ماسٹر سے ہاں کر دیتے ہیں تو ماسٹر بتاتے ہیں کہ وہ ڈیمن بہت پاورفل ہے اسے ہرانے کے لیے تمہیں دیو دودھ کی ضرورت پڑے گی تو چندرمکھی کہتی ہے اس کا مطلب ہمیں ڈیمن ٹری کو ہرانے کے لیے پہلے دیو دودھ کو ڈھونڈنا ہوگا تو ماسٹر کہتے ہیں دیو دودھ کو ڈھونڈنا بہت مسکر ہے تو ان کی بلڈ لائن اب سے سو سال پہلے ہی ہو گئی تھی اب سے کسی کو بھی نہیں پتا کی کون دیو دودھ ہے تو یہ ہمیں لیو کو دکھاتے ہیں جو کی اپنے دوستوں کے ساتھ میں اسی جگہ پہنچ گیا ہوتا ہے جہاں چندرمکھی اور راجبیر آئے ہوتے ہیں دراصل لیو چندرمکھی سے اپنی وہ کتاب باپس لینے آیا تھا جو کی چندرمکھی نے اپنے پاس رکھ لی تھی چندرمکھی نے سب لوگوں کے سامنے جو اس کی اصلیت بتائی تھی وہ اس بات کا بھی چندرمکھی سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن جب وہ تینوں وہاں پاستے ہیں تو انہیں وہاں اندر جانے کا راستہ نہیں ملتا ہے وہ تینوں دیوال توڑ کر اندر جاتے ہیں تو دیوار ٹوٹنے کی وجہ سے ماسٹر کو پتا چل جاتا ہے تو ماسٹر اور چندرمکھی اور راجبیر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں تو لیو ماسٹر سے کہتا ہے کہ ہم بہت گریب ہیں ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اب ہمیں یہ رکنے دیں گے تو چندرمکھی ماسٹر سے کہتی ہے آپ ان کی باتوں میں مت آنا یہ سارے کے سارے دھوکے باج ہیں اور ڈھوگی ہیں لیکن ماسٹر تینوں پر ترس کھا کر انہیں وہاں رکنے کے لیے بول دیتا ہے تو لیو اپنے دوستوں سے کہتا ہے رات میں ہم اپنی کتاب کو باپس لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ راجبیر اور چندرمکھی کا کوئی جادوی ہتھیار چورا لیں گے تب ہی رات میں وہ تینوں کتاب اور ان کے جادوی ہتھیار کو چورانے کے لیے نکل جاتے ہیں تب ہی ہمیں سیدھے صبح کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ چندرمکھی کی جادوی پوشاک رات میں چوری ہو گئی تھی تو ماسٹر کا ایک آدمی کہتا ہے ان تینوں نے ہی چورائی ہو گی اور یہ کہہ کر چاکھو سے ان پر حملہ کرتا ہے لیکن چندرمکھی اس کے حملے کو روک لیتی ہے اور کہتی اگر انہوں نے جادوی پوشاک چورائی بھی ہے تب بھی انہیں مارنے کا ہمیں حق نہیں ہے تو ماسٹروں تینوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے چندرمکھی اور راجبیر ڈیمنٹری اور راجدود کو ڈونڈنے کے لیے الگ الگ چلے جاتے ہیں تب ہی ہمیں لیو کو دکھاتے ہیں جو کہ بہت گصہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے چندرمکھی کی پوشاک کو نہیں چورایا ہوتا ہے اور اس الجام کی وجہ سے وہ چندرمکھی کو اپنا مو دکھانے کے لائق نہیں بچا ہوتا ہے دراصل لیو چندرمکھی کو پسند کرنے لگا تھا تب ہی لیو باپس ماسٹر کے پاس اپنے اس جھوٹے الجام کا بدلہ لینے کے لیے رات کو جاتا ہے لیکن وہاں اسے ایک ڈیمنٹر مل جاتا ہے جس سے بچ کر لیو بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک موگیلی چیز بھگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں اسے خون نکلنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ماسٹر آ جاتا ہے جو کی لیو کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے خون کو سونگتا ہے اور کہتا ہے تم تو راجدوت ہو تمہاری وجہ سے میرے سارے مقصد پورے ہو جائیں گے میں انسان اور سیطان دونوں دنیا پر راج کر پاؤں ہوں اور پھر وہ لیو کو پکڑ کے لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر راجبیر آ جاتا ہے اور لیو کو بچا لیتا ہے جس کے بعد ماسٹر اپنی اصلی روپ میں آتا ہے اور وہ دیمنٹری بن جاتا ہے تب ہی راجبیر اپنی لینٹون ٹیکنیک سے دیمنٹری پر حملہ کرتا ہے لیکن دیمنٹری بہت طاقت بر ہوتا ہے اس لئے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس لئے راجبیر اس کے سامنے کمجور پڑنے لگتا ہے تو دیمنٹری راجبیر تو دیمنٹری راجبیر اور لیو کو قید میں لینے لگتا ہے تو راجبیر لی سے کہتا ہے تم رازدود ہو تو میں اپنی پاورز کو جگہ نہ ہوگا یہ کہہ کر راجبیر اپنی پاورز کا استعمال کر کے لیو کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے اپنی ایک لینٹون بھی دے دیتا ہے اس کی حفاظت کے لئے پھر راجبیر کو دیمنٹری اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر ہمیں اگلے سین میں لیو کو اپنے دوست لیانگ سے بات کرتے ہوئے دکھاتے ہیں جہاں لیو اپنے دوست کو بتا رہا ہوتا ہے کہ راجبیر لیو کو رازدود بلا رہا تھا اور اسے راجبیر کے وارے میں سوچ کے بہت دکھ ہو رہا ہے کیونکہ راجبیر اسی کی وجہ سے پکڑا گیا تھا اور وہ ساتھی ساتھ اپنے دوست لیانگ سے کہتا ہے کہ ہمیں راجبیر کی مدد کرنی ہوگی لیکن لیانگ اس سے کہتا ہے ہمیں ان جنجٹوں میں نہیں پڑنا چاہیے وہ لوگ خود دیکھ لیں گے ہم جو کرتے ہیں ہمیں اسی میں مجھا آتا ہے لیو اس کی بات کو مان جاتا ہے اور وہ لوگ صبح کو سہر جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے سہر میں کسی کے گھر پہ ڈیمن ہیں وہ ڈیمن کو مارنے کے بہت سارے پیسے دے رہے ہیں وہ تینوں بہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں ہم ڈیمن انٹر ہیں تو وہ لوگ انہیں گھر کے اندر لے جاتے ہیں جہاں سچ میں ایک ڈیمن ہوتی ہے کیونکہ ان تینوں پہ حملہ کرنے لگتی ہے تو وہ تینوں ڈر جاتے ہیں لیکن لیو راجبیر کی لینٹن کا استعمال کر کے اس ڈیمن کو پکڑ لیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈیمن اس پکڑ کو توڑ دیتی ہے اور پھر سے ان پہ حملہ کرتی ہے تب ہی وہاں پر چندر مکھی آ جاتی ہے اور ڈیمن کو مار دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لیو کا کان پکڑ کر اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس راجبیر کی لینٹن کیسے آئی لیو کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تم اس پہ وزباس نہیں کرو گی لیکن چندر مکھی جور دیتی ہے تو لیو اسے بتاتا ہے ماشٹر کے چیلے نے لیو پہ جھوٹا الجام لگایا تھا اس کی جادوی پوساک چرانے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہاں باپس گیا تھا تو ماشٹر ایک ڈیمن میں بدل گیا اور اسے پکڑ کر لے جا رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر راجبیر آ گیا اور اس نے اس کی جان بچا لی اور وہ بتاتا ہے کہ راجبیر نے مجھ سے کہا کہ تم رازدود ہو تو میں اپنی پاورز جگانا ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی لینٹین بھی دیتی لیکن راجبیر اس ڈیمن سے نہیں بچ پایا تو چندر مکھی اس کی بات کا وزباس نہیں کرتی ہے تو لیو کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری بات کا وزباس نہیں کرو گی تو چندر مکھی لیو کو اس کتاب کو دیتی ہے اور اس کتاب میں سے ایک منتر نکال کر دیتی ہے اور لیو سے کہتی ہے کہ تم اسے پڑھو اور جب لیو اس منتر کو پڑھتا ہے ایک ڈرائگن کی فارم میں اس کے اندر سے بہت ساری اوڑ جا نکلنے لگتی ہے جس سے چندر مکی کو بھی وزباس ہو جاتا ہے کہ لیو ہی راجدود ہے تو چندر مکی لیو سے کہتی ہے تمہیں میری مدد کرنی ہو گئی تو اس پہ لیو کا دوست ہے لیان کہتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کیوں کریں ہم تمہارے لئے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالیں لیکن لیو چندر مکی کو پسند کرنے لگاتا تو اس لیے وہ اس کے ساتھ جانے کو اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تبھی وہ چاروں لوگ ماسٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن اس بار وہ جگہ پہلے جیسی نہیں ہوتی ہے اب وہ جگہ خندر کی طرح لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر لیو چندر مکی کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس سے ڈیمنٹری راجبیر کو قید کر کے لے گیا تبھی وہ چاروں لوگ اسی راستے پر جاتے ہیں تو وہ ایک ڈیمنز کے سہر میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر بہت سارے ڈیمنز ہوتے ہیں تو چندر مکی ان تینوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ یہی رہنا اور کسی بھی ڈیمنز سے بات نہیں کرنا میں راجبیر کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی لیو کے پاس ایک ڈیمن لیڈی آتی ہے جو کی لیو کو اپنی عداؤں میں فسا کر ایک روم میں لے جاتی ہے لیکن وہاں پر لیو کو چندر مکی کی وہ جادوی پوشاک مل جاتی ہے جو کی اس راج چوری ہو گئی تھی جب وہ ڈیمن ماسٹر کے ہیاں رکے تھے اور یہ ڈیمن لیڈی بھی کوئی اور نہیں ماسٹر کا وہی چیلہ ہے جس نے لیو پہ حملہ کیا تھا اور اس نے ہی اس راج چندر مکی کی وہ جادوی پوشاک چورائی تھی لیکن اب وہ لیو کے ہاتھ لگ گئی تھی تو لیو اس جادوی پوشاک کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ماسٹر کا چیلہ ہونے کے وجہ سے اس ڈیمن لیڈی کو پتا تھا کہ لیو ہی راج دودھ ہے تو وہ سارے ڈیمنز کو بتا دیتی ہے کہ لیو ایک راج دودھ ہے جو بھی اس کو پکڑے گا ماسٹر ڈیمن ٹری اسے بہت سارا انام دیں گے تو سارے ڈیمن لیو اور اس کے دوستوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور تب ہی چندر مکی بھی راجویر کو ڈھونڈ کر لے آتی ہے لیکن وہ پانچوں لوگ بہت سارے ڈیمنز کے بیچ میں فس جاتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لیے گفہ میں چلے جاتے ہیں اور باہر کھڑے سارے ڈیمنز کہتے ہیں یہ تو خود ہی موت کے موں میں چلے گئے پھر ہمیں ان پانچوں کو دکھاتے ہیں جو کی اندر جا کر فس جاتے ہیں کیونکہ گفہ سے باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا ہے اور یہاں لیو چندر مکی کو اس کی پوشاک دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس ڈیمن لیڈی نے چھرائی تھی جو کی ماسٹر کے چیلے کے روپ میں تھی پھر بولو گفہ کے اور اندر جاتے ہیں جہاں انہیں ڈیمن ٹری کا دل ملتا ہے تو راجبیر اس دل کو اپنی لینٹرن ٹیکنیک سے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور چندر مکی اپنے سوڈ ٹیکنیک سے اس پہ حملہ کرتی ہے لیکن ان دونوں کے حملے کا اس پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے ابھی کسی طرح لیو اپنا ہاتھ اس دل کے آس پاس کی شاکھاؤں پہ رکھ دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا بلڈ ڈیمن ٹری کی شاکھاؤں پہ چلنے لگتا ہے جس سے وہ ہارٹ مرنے لگتا ہے جس سے اس ڈیمن ٹری کی شاکھائیں کمجور پڑ جاتی ہیں تو اس وجہ سے گفہ کے اندر ایک راستہ کھل جاتا ہے لیو کے دوست کہتے ہیں چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں راجبیر کہتا ہے بس تھوڑی دیر اور رو جاؤ تو یہ ڈیمن ٹری مری جائے گا لیانگ اس پہ غصہ ہو کر کہتا ہے اس ڈیمن ٹری کو مارنے کے لیے میرا بھائی اپنی جان اپنے خطرے میں کیوں ڈالے راجبیر کہتا ہے اگر ڈیمن ٹری کو نہیں مارا تو پوری دنیا کی جان خطرے میں پڑ جائے لیکن لیانگ اس کی بات نہیں سنتا ہے اور اپنے ایک ہتیار کو اٹھاتا ہے اور وہاں پر دھاما کا کر دیتا ہے پھر ہمیں اگلی سین میں لیان اور لیو کو انسانوں کی دنیا میں دکھاتے ہیں اور لیو بے ہوس پڑا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لیانگ سے پوچھتا ہے باقی کے لوگ کہاں ہیں تب ہی لیانگ اسے بتاتا ہے کہ لیانگ ایک ہاف ڈیمن ہے بچپن میں اس کو لگتا تھا کہ انسان اور ڈیمن کوئی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن ایک دن جب وہ گھائل پڑا تھا تو لیانگ نے جب اس کی مدد کی تب سے اس کا نظریہ بدل گیا ہے وہ لیو کو اپنا بھائی ماننے لگا ہے تو اس لیے اسے لیو کی جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑا وہ اتاتا ہے کہ وہ ان تینوں کو بہیں چھوڑے آیا لیکن لیو کو بچا کر لے آیا تو لیو اس پہ بہت گصہ ہوتا ہے اور اس سے وہ ہاتھیار لے کے ان لوگوں کو بچانے کے لیے اکیلے ہی چلا جاتا ہے جہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ دیمنٹری نے راجبیر چندرمکھی اور اس کے موٹے دوست کو قید کر لیا ہے تو لیو دیمنٹری پر اس ہاتھیار سے حملہ کرتا ہے لیو کا موٹا دوست مر جاتا ہے پر چندرمکھی اور راجبیر بچ جاتے ہیں پر ہمیں اگلے سین میں لیو کو اکیلا بیٹھا ہوا دکھاتے ہیں وہ اپنے دوست کی موت کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے تو دور سے چندرمکھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اب وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی ابھی اگلے دن لیو کسی سے بنا بات کیے اس سہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر وہ دیمنٹری آ جاتا ہے جو کہ وہاں آ کر توائی مچانے لگتا ہے لیو اس دیمنٹری کے پاس جاتا ہے اس سے کہتا ہے میں اپنے بھائی کا تم سے بدلہ لے کے رہوں گا اور پھر وہ اپنے اس ہاتھیار سے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن دیمنٹری پر اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر چندرمکھی آ جاتی ہے جو کہ اپنی سوارٹ ٹیکنیک سے دیمنٹری پر حملہ کرتی ہے لیکن اس کا بھی اثر دیمنٹری پر نہیں ہوتا ہے تو چندرمکھی اور لیو دونوں مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں جس میں وہ ایک بہت بڑی تلوار سے دیمنٹری پر حملہ کرتے ہیں لیکن ان کی یہ کوشش بھی ناکامیاب ہو جاتی ہے تو دیمنٹری انہیں بتاتا ہے کہ اس کے پاس میں اب وہ جادوی گولہ ہے جس کے اندر دس ہزار ڈیمنز کی آتمائیں ہیں اب اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں دس ہزار بار مارنا پڑے گا تو وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر لیانگ آ جاتا ہے اور لیو کی جان بچانے کے لیے وہ ڈیمنٹری پر حملہ کر دیتا ہے جب ڈیمنٹری اس کے حملے کو روکتا ہے تو اس میں لیانگ کی جان چلی جاتی ہے لیکن لیانگ کسی طرح ڈیمنٹری کے اندر سے اس جادوی گولے کو نکال لائیا ہوتا ہے اور لیو کے دونوں دوستوں کی جان اس ڈیمنٹری کی بجا سے چلی گئی ہوتی ہے اس لیے وہ بہت گسے میں ہوتا ہے تو وہ اس جادوی گولے کو توڑ دیتا ہے اب وہ جادوی گولہ ٹوٹنے کے بعد میں لیو کی باڈی میں چلا جاتا ہے جس کے بعد لیو ایک بہت بڑی ریتیلی ڈریکن میں بدل جاتا ہے اور ڈیمن ٹری پہ حملہ کر دیتا ہے ڈیمن ٹری کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور ہمیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ لیو بھی ایک بہت بڑا ڈیمن ہنٹر بن گیا ہوتا ہے اور یہیں ہماری مو بی کا اینڈ ہو جاتا ہے